اسلام علیکم آج کی ویڈیو ذرا ہٹ کر ہے کیونکہ آج ہم روٹی بنانے والی مشین کے اندر روٹی بنانے کا طریقہ دیکھیں گے کیونکہ میرے بہت سارے ویورز نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کو اس کے اندر روٹی بنانا سکھاؤں اور اس کی ورکنگ کے بارے میں بتاؤں تو میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک واج کیجئے اور اگر آپ اس مشین کا فل ریویو اور انباکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل انباکسنگ ہیون پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لئے کارڈ بھی میں اوپر ایڈ کر دوں گی مجھے بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں روٹی میکر کے اندر روٹی بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کے اندر ہم کس طرح سے روٹی بنا سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ نے ٹیمپریچر اس کا کنٹرول کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آٹا اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سب باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو یہ باہر سے سارا سٹینلیس ٹھیل کا ہے اور یہاں اندر اس کا جو پارٹ ہے وہ سارا نانسٹک ہے اس کے اندر ہم روٹی کا پیرہ رکھیں گے بہت ہی سمودھ سا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے اوورال یہ سارا بہت ہی خوبصورت ہے اس کے بعد جب ہم اس کے اندر روٹی بنا کے دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اور کتنا یہ فاسٹ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہینڈل ہے اس طریقے سے اس کو ہم پریس کریں گے لیکن اصل اس کی ورکنگ تبھی پتہ لگے گی جب ہم اس کے اندر روٹی تیار کریں گے تو چلیے اب ہم اس کے اندر روٹی تیار کر کے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پتلہ آٹا گوندا ہے جتنا آپ ریگلر آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا آپ نے پتلہ گوننا ہے اور اس کو پہلے آپ نے پری ہیٹ کر لینا ہے میکسیمم پر اگر آپ پری ہیٹ کریں گے تو زیادہ اچھا ہے جب آپ اس کی پاور کو آن کریں گے یعنی کہ اس کو پلگ ان کریں گے تو جو ریڈ لائٹ ہے وہ آن ہو جائے گی اور جب آپ اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے یعنی کہ جب آپ اس کو میکسیمم پر پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو گرین لائٹ بھی آن ہو جائے گی اور جب یہ فولی پری ہیٹ ہو جائے گا تو گرین لائٹ آف ہو جائے گی یعنی کہ اس ٹائم ہم اس کے اندر روٹی تیار کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک پیرا لیا ہے اس کو ہلکا سا ہم ہاتھوں سے فلیٹ کر لیں گے میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتی چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بلکل بھی سپانسر نہیں ہے تو جو پیرا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا فلیٹ کر لیا ہے بلکل اتنا ہی آپ نے بھی اس کو فلیٹ کرنا ہے اور جو کورنر سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کو پریس کر دینا ہے دیان رہی کہ جب آپ اس کو پریس کریں تو کورنر سے 2 انچز کے فاصلے پر رکھیں میڈل میں نہیں رکھیں تو یہ دیکھیں روٹی بلکل اچھے سے ہماری یہاں فلیٹ ہو چکی ہے اس کو ٹرن کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اب آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ہاتھوں سے ہی گھوماتے جانا ہے تاکہ ہر جگہ سیم ہیٹ اس کو ملے تو آپ دیکھتے رہیے جب ایک سائٹ سے روٹی ہماری پک جائے گی تو آپ نے اس کی سائٹ کو ٹرن کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کا اوپر والا کور اس کے اوپر ہلکا سا رکھ دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ روٹی پھول کر فوراں سے باہر نکل آئے گی یعنی کہ روٹی جو ہے وہ ہماری پک کر تیار ہو چکی ہے اس کے اندر تیار ہوتی ہے تو ایک اور روٹی بنا کر ہم دیکھ لیتے ہیں ویسے تو یہ پروسیجر عام پروسیجر سے بہت زیادہ فاسٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر روٹی تیار کرنا تقریباً آپ کو دو سے تین منٹ لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ آسان ہے صرف ایک یا دو ایسی ٹپس ہیں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ اس کے اندر بلکل گول اور بلکل پھولیوی روٹی تیار کر سکتے ہیں وہ بھی صرف کچھ ہی منٹوں میں تو یہ دیکھیں دوبارہ پھر میں نے اس کے اندر روٹی بننے کے لیے رکھی اور یہ پھر سے پھول کر باہر آ گئی ہے بڑے ہی مسئدار سا بھی پروسیجر ہے فٹا فٹ سے کام ہو جاتا ہے اور پتا بھی نہیں لگتا بس جب آپ نے اس کے اندر روٹیاں تیار کرنی ہے اس کے لیے آپ نے آٹا تھوڑا سا نرم گوننا ہے اور روٹی کو آپ نے فوراں سے بند کر کے کھول دینا ہے جیسے آپ یہ بند کر رہے ہیں فوراں آپ نے اس کو کھول دینا ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ دے کے لیے بند رہنے دیں گے تو روٹی نیچے سے جلنے لگ جائے گی اور ساتھ میں تھوڑی سی سکت بھی ہو جائے گی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ